حالیہ چند برسوں میں دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت نے شوکیہ طور پر بھی گھروں پر ہی کوکنگ شروع کر دی ہے جس سے وہ بھرپور لطف اندوز ہو رہے ہیں لیکن کیا آپ نے اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر سوچا ہے نہیں تو چلیں آج سوچ لیں جی ہاں کیوں نہ آپ گھر میں ہی اپنی سبزیاں اگائی جائیں جس سے نہ صرف پیسے کی بھی بچت ہو بلکہ آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو بھی ملے آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسی سبزیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو گھر میں آسانی سے اگائی جا سکتی ہیں جس میں سب سے پہلے نمبر پر پیاز پیاز نے گزشتہ چر ماہ میں پاکستانیوں کو بہت رولایا ہے لیکن اب اس کی قیمت کافی حد تک نیچے آگئی ہے پیاز کو بیچ بھو کر یا اس کا بلب لگا کر اگایا جا سکتا ہے پیاز نم مٹی میں اگائی جاتے ہیں اور آپ اسے بالکونی میں بھی اگا سکتے ہیں تاہم پیاز کو اچھے سائز میں بڑھنے میں کافی وقت دھکار ہوتا ہے لیکن اس طرح کم سے کم آپ پیاز کے معاملے میں خود کفیل ہو سکتے ہیں سالات کے پتے سالات کے پتے گھر کے اندر ہی چھوٹے سے گملے یا پھر گھر کے باہر بنائی جانے والی گیاری میں آسانی سے اگائے جا سکتے ہیں آپ اسے صرف ایک بیچ کے ذریعے اگا سکتے ہیں اور جتنا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں اب مارکیر سے سالات کے پتے خریدنے پر رقم ضائع نہ کریں اور انہیں خود اگانے کی کوشش کریں بالک اپنی سبزیاں خود اگانا آسان ہوتا ہے بس صرف آپ کو تھوڑی محنت اور درست معلومات حاصل کرنا ہوگی بالک بھی ایک ایسی سبزی ہے جسے آسانی سے اگایا جا سکتا ہے اگر آپ بالک جلدی اگانا چاہتے ہیں تو مارکیر سے بالک کے وہ چھوٹے چھوٹے پودے خرید لیں جو بیچ سے پہلے ہی نکل چکے ہیں اور ان کی اب مزید دیکھ بھال کر خود بالک اگا لیں لیکن آپ کے پاس وقت اور آپ کا بجٹ بھی کم ہے تو آپ پھر خود بیچ کے ذریعے بالک اگائیں گاجر گاجر بالکونی میں اگائی جا سکتی ہے لیکن ان کے لیے زمین گہری ہونا ضروری ہے گاجروں کو نیچے کی جانے بھڑنے کے لیے جگہ چاہی ہے اس لیے زمین کا گہرا ہونا ضروری ہوتا ہے بسورت دیگر بہت چھوٹی چھوٹی گاجریں آپ کے ہاتھ میں آئیں گی گاجر کو بیچ کی مدد سے اگائیں کیونکہ یہ کافی تیزی سے آگے کی جانے بڑھتی ہے قدو قدو سورج اور پانی کو پسند کرتے ہیں اور یہ باغبانی کی شروعات کے لیے بہترین ہیں قدو کو جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ بالکونیوں میں نہیں اگائے جا سکتے اور یہ ان لوگوں کے لیے موضوع ہیں جن کے پاس بڑے باغیچے ہیں آپ بیچ خرید کر قدو اگا سکتے ہیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب وہ بھڑنے لگیں تو قدو کو الٹ دیں تاکہ وہ ایک طرح چپٹے ہوئے نہ رہ جائیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں